قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٌ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أکونا يقال انہو مجنون او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غوثِ عزم بمن بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسْتُ من عینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زئی فانو شکستہ را تو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق فروز زمیل احترام زمیل احتشام باسفہ علماء کرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندام ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہا نوشِ بزمِ جنت دانائِ سُبُل مولاِ کُل ختمُ الرسل خُسرَوِ خُوبَا سَيَّاعِ نَامَكَا وَجْهِ کُنْفَكَا دُرِّ اللَّهِ الْمَقْنُونِ سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُونِ عَالِمِ مَا کَانَا وَمَا يَكُن آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلِ ہر سعادت مطلِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فقرِ موجودات حضور احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّد مُصْطَفَاد ارواحُنا فِدَاس صلی اللہ تعالیٰ وَعَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَقْ وَسَلَّمَا کی بارگاہِ بے قَسْبَنَحْمِن جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سب لوگ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانِ مراد کانِ تمنہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جام اے جانِ تجلا کہوں تجھے مجرم ہو اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیعی روزِ جزا کا کہوں تجھے صبحِ وطن پہ شامِ غریباں کو دو شرف بے قس نواز کے سوو والا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جام اے جانِ تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عائبِ تناہی سے ہے بری حیرا ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہلے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خاموشی چک ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشنگنج کی سرزمین پر دار العلوم اہل سنت امجدیہ قدمِ رسول میں ہم سب موجود ہیں اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق بہتر حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم اہل دانش خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں میں اپنی جانب سے دار العلوم کے نازمِ عالی حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقہ کو اور تمام مساتزہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں لیکن بہتر حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے اور وہ بھی بہتر نہ تریتر بنائیں نہ اکتر بنائیں بلکہ بہتر بنائیں اور یہ بہتر کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا لیکن بھائی کفیل امبر کے ناروں نے اور ان کے بعد جناب مدہ رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتیائی جفاکاری ہوگی اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے ان کی ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سمات کریں گے یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں کوئی بات نہیں ہوگی صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے یاد رکھئے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کچھلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے یاد رکھئے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں کہیں پر کوئی مسئلہ ہے کہیں پر کوئی مسئلہ ہے ہر جگہ کسی نہ کسی مسنے سے مسلم امہ دوچار ہے ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان دوٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں خیروں کے ساتھ بھاک رہی ہو کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فرق دو رہی ہو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیز برنے کے لیے پیسے نہ ہو ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں آخر کیا ایک کام کریں آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتیوی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچھلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے کس طرف اس قوم کو لایا جائے اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے کس قوم کو اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہ ہو کے نکل کر عزت اور ٹھکوے کی شہرہ پر آسکیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا یاد رکھیں میں علموں کا مخالف نہیں ملکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیم انقلاب تھا لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف اللہ اکبر نارے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف کونفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے آؤ گرد کیوی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسکہ ہے پاپی قوموں کو تقوی کا شور دے لے کا ایک نسکہ ہے اور وہ نسکہ کیا ہے اللہ اکبر انقلاب انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے دل والوں سے آتا ہے اور دل کی اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی اس قوم کو قیسروں کی سوا کا تاجدار جس طاقت میں بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں اس کو محمد پتے رسول کہتے ہیں ہاں وہ قلال جب لگے کی زمین پر کسی بے جاتے تھے اگر وہ کعبے کی شب سے نظر آئے اور کعبہ اُن کے دلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ اُن کے عشق مصطفیٰ کا سمرا تھا بتا چلا عشق و مہاں تک پہنچاتا ہو جہاں تک کوئی طاقت میں ہی پہنچاتا ہو عشق و مہاں تک پہنچاتا ہو جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا عشق و مہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخجل نہیں پہنچاتا آؤ اس سے عشق کریں آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے خالق بھی پیار کرتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج تسبی تو ہے آج تسبی تو ہے لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے اللہ اکبر آج نماز تو ہے نماز دانے والے رسول کی محبت کہاں ہے آج تلاوت قرآن تو ہے لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہیں لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے اس کی محبت کہاں ہے یاد رکھیں اکبال نے کہاں تھا دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش تورا کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گلد فلمیں دیکھ رہا ہے میری قوم کا وہ جوان جو شراب کی عدو پہ الجا ہوا ہے میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باقی ہو گیا ہے میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملک کی ترقی کی فکر سے پیگانہ ہو گیا ہے اس قوم کو اگر سمارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے یہ دل مدینے کے تاجدام سے لگا دو ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو ان کو نبی کا عاشق بنا دو انقلاب خود بخود آئے گا لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے میں نے کہا جب عشق کرے گا تو اس کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی تھندک ہے کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو تھندک نہ پہنچائے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے نبی ایمان کی دل کو تقریب پہنچتی ہے تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج یہ میں اپنی گفتگوں کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں میں مات اپنی سمیٹ لوں گا مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا بس دو باتیں از کر کے اپنی بات اکمل کرلوں گا لیکن آپ کی توجہ کہ شنگر والوں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میری اپنی عادت ہے آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کے محبوب راضی ہو جائے لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں اللہ اکبر آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو آقا سے عشق کرو حضور سے محبت کرو تو کبھی کبھی کسی انسان کے دیماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہی یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پر تھوپ تو نہیں رہی ہے ماز اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا نبی کی محبت تھوپنے کی چیز رہی ہے بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ارے نادان بین دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر ہمارے آقا کیسے ہیں ایک انگریز مفقر نے کہا تھا ایک انگریز مفقر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے پیار کرنا اس کا حق ہے اس انگریز نے کیا کہا تھا بیوٹی، کالیٹی، پیوریٹی تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو بیوٹی، کالیٹی، پیوریٹی اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اب اگر اس انگریز کے کال کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں بیوٹی کولیٹی پیوریٹی تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے آج یہ تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کریں تو گویا کہ اس کی تلفی ہے اس سے جفا ہے اس کے ساتھ بے وفائی ہے اب آپ دیکھیں بیوٹی کہتے خوبصورتی کو بیوٹی کہتے خوبصورتی کو میری قوم کے جوانوں آج ہر امسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے کیسے جمال والے تھے اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیدر اتنا خوبصورت ہے جتنا آمینہ کے لال کو اللہ نے حسن اطاع فرمایا ہے